اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن اور اللہ رب العزت نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر عطا فرمایا قرآن کی تلاوت عطا فرمائی نماز عطا فرمائی روضہ عطا فرمایا یہ ساری عبادات ہیں اس کے ساتھ ساتھ خاندان فیملی بہن بھائی دوست احباب اولاد یہ سب عطا کیے اللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی وصاحبیہ اجمعین اما بات فعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزداد ایمانا مع ایمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَقَانَ اللَّهُ عَلِي مَنْ حَكِیمًا صدق اللہ العظیم اللہم صلح علی محمد وعلى آل محمد کما صلح تعالی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید و بشحلی صدری و ایسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی افقا و قولی محترم ناظرین کرام مذرگان دین اور میری عزیز ماں و بہنوں بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین آپ سب حضرات خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اس وقت کرونا وائرس بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور تقریباً ہر طرف ایک ہی شور ہے کہ فلاں کو وائرس ہو گیا فلاں بیمار ہو گیا فلاں ہسپیٹلائز ہو گیا اس کا آکسیجن لیول کم ہو گیا ہے وہ ہسپیٹل میں ہے کافی دوست احباب جاننے والے عزیز و قارب اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور الحمدللہ کافی حضرات صحتیاب بھی ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل بھی فرما رہا ہے ناظرین جب حالات اس قسم کے ہو جائیں کہ ہر طرف خوف ہو پریشانی ہو استراب ہو بے چینی ہو بے اتمنانی ہو تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور جب انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اس کو کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا اس کا بات کرنے کو دل نہیں چاہتا اس کا بھار جانے کو دل نہیں کرتا کچھ کرتا یعنی کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا اس کی نین اڑ جاتی ہے اس کی مسکرات ختم ہو جاتی ہے تو یہ ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں ساری جو وہ کام بڑی خوشی سے کرتا تھا وہ کام اب نہیں کرنا چاہتا تو لہذا یہ کیفیت کب ہوتی ہے کہ جب آپ کی کسی عزیز و قارب کا انتقال ہو جائے آپ کا مالی نقصان ہو جائے اسی طریقے سے آپ کا کاروبار کا پرابلم کھڑا ہو جائے آپ کا گھر کا مسئلہ کھڑا ہو جائے آپ کی جوب چلی جائے گھرے لو معاملات خراب ہو جائے میاں بی بی کے اندر پرابلم کھڑی ہو جائے ولاد کے ساتھ اور پھر صحت کے ایشیوز کھڑے ہو جائیں تو اور پھر اسی طرح سے یہ جو لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے ہر آدمی بند ہے قید ہے تو لہذا اب اس قسم کی صورتحال کا شکار ہمیں ہر طرف لوگ نظر آتے ہیں جو دنیاوی زندگی یہ دنیا ہے یہاں پر جو آج کی لیٹس ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ جی ڈپریشن ہو گیا ہے آپ کوئی ٹیبلٹس لے لیں سائیکیٹرکس کے پاس چلے جائیں این ایچ ایس نے ایک ہیلپ لائن متعارف کرا دی آپ ادھر کال کر لیں ٹھیک ہے جی وہاں پہ آپ ٹاکنگ تھیرپی کروا لیں اپنی اسی طریقے سے ان کے پاس یہی ہے کہ بھئی آپ واک کر لیں آپ جو ہے وہ کسی ایسے شخص سے ملاقات کریں جس سے آپ اپنی دل کی باتیں شیئر کریں تو یہ لیکن جو روحانی دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان مرقب بنایا ہے جسم سے اور روح سے تو لہذا اگر روح بیمار ہو جائے تو روح کا کیا کیا جائے بھئی اگر روح کے اندر پرابلم ہو جائے تو پھر اس کا علاج کہاں سے کراوائے جائے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ مسلمان ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن اور اللہ رب العزت نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اسماع الحسنہ عطا فرمائے اپنے وظائف عطا فرمائے اپنے خوبصورت نام عطا کیے اللہ رب العزت نے خوبصورت دعائیں ہمیں دیں اور اللہ تعالی نے اپنا ذکر عطا فرمایا قرآن کی تلاوت عطا فرمائی نماز عطا فرمائی روضہ عطا فرمایا یہ ساری عبادات ہیں اس کے ساتھ ساتھ خاندان فیملی بہن بھائی دوست احباب اولاد یہ سب عطا کیے تو اس سے ہمیں ایک انرجی ملتی ہے ہماری روح کو ایک طاقت ملتی ہے ناظرین میں اس سال جب ابھی پاکستان گیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے مادر علمی جس میں میں نے ابتدائی جو درجے ہیں وہ پڑے تھے اور حضرت مولانا یاہی احمدنی رحمت اللہ علی حضرت شیخ العدیز مولانا ذکری رحمت اللہ علی کے خلیفہ اور حضرت مولانا شیخ العدیز مولانا ذکری رحمت اللہ علی یہ تو آپ حضرات بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ برسگیر کے بہت بڑے عالم دین تھے اللہ تعالی نے ان سے بہت بڑا کام لیا اور ان کی ایک کتاب کئی کتابیں ہیں جس میں سے فضائل عمال تو انہوں نے بیماری کی حالت میں لکھی اور اس وقت میں جب وہ بیمار ہو گئے تو زیادہ علمی کام نہیں کر سکتے تو اس وقت میں انہوں نے ڈاکٹر نے جب ان کو مشورہ دیا کہ آپ آرام کریں تو اس وقت میں انہوں نے کتاب لکھی اور پوری دنیا کے اندر قرآن سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے احادیث سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے لیکن پوری دنیا میں بہت زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے کتابوں کے اندر یعنی انسانوں کی لکھیوی کتابوں میں لیکن اس کے اندر صحابہ کے واقعات ہیں احادیث ہیں اور قرآن کی آیات ہیں اور فضائل کے احادیث موجود ہیں تو لہذا ناظرین انہی کے جو ایک خلیفہ حضرت مورانا یہاں مندی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ مہد الخلیل جو کراچی کے اندر ہے وہ قائم کیا تھا اور 1984 میں میں پہلا سٹوڈنٹ تھا یعنی جو ہم پانچ یا چھ غالباً سٹوڈنٹ تھے جو ان کے بیٹے اور ان کے بھتیجوں کے علاوہ تھے ان میں سے ایک میں بھی تھا جو ان کا پہلا سٹوڈنٹ تھا آج تو الحمدللہ بہت بڑا ادارہ ہے جامعات ہیں اور ما شاء اللہ ہزاروں لڑکے وہاں پڑھتے ہیں اور ما شاء اللہ بہت بڑا ادارہ ہے تو ان کے داماد اور ان کے بھتیجے ہیں حضرت مولانا شاہد صاحب حافظ شاہد صاحب اور ان کے صاحبزاد حضرت محمدی صاحب حضرت محمد علیات صاحب اور مولانا زکریہ مولانا محمد اور مولانا اسماعیل یہ سارے ان کے صاحبزاد اگان ہیں اور ہمارے دوست وہاں جو اب پڑھاتے ہیں تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں مہد الخلیل کا وزٹ کروں اور وہاں جا کے ان کا اب کے حالات دیکھوں تو الحمدللہ میں جب وہاں گیا یہ میں ایسی پسپنظر بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ حضرات بھی گھر میں ہیں آج پبلک ہالیڈے بھی ہے بینک ہالیڈے بھی ہے چھٹی ہے تو کیوں نہ آپ کے ساتھ آج میں نے ایک اہم وزیفہ بھی آپ حضرات کو بتانا ہے اس وزیفے کا پس منظر میں بیان کر رہا ہوں میں اصل میں آپ لوگوں کو لے جا رہا ہوں اس وزیفے تک تو وہاں میں جب گیا تو وہ مجھے دکھا رہے تھے میں چل رہا تھا ایک جگہ جا کے آفیس میں بیٹھا تو ان کے ایک صاحبزادے آئے مولانا محمد اور آکے انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کے ایک بہت بڑے فین ہیں اور وہ اس کمرے میں بیٹھے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا بھئی میں چھوٹا آدمی میرے کون سے فین کہا نہیں بہت بڑے عالم دین ہیں بہت بڑے شیخ ہیں اور وہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں میں نے کہا اچھا ہم گئے وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے تو انہوں نے ماں جب گیا تو وہاں پہ ایک حضرت مولانا حافظ اقبال قریشی صاحب موجود تھے اور یہ بہت بڑے شیخ ہیں تو وہ مجھے دیکھ کے مجھے گلے لگایا اور کہا وہ ماشاءاللہ مفتی عبدالعاف میں تمہارا بہت بڑا فین ہوں اور میں کافی عرصے سے تمہاری ویڈیو دیکھتا ہوں بیان سنتا ہوں یہ ہے مجھے تم بڑے اچھے لگت تو جیسے مجھ سے تو عمر میں بڑے تھے اور بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے اور کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ تم یہاں آئے بھی ہو دیکھا تم جا رہے ہو ایسے تمہیں ویزٹ کرا رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ وہی ہے کہاں وہی ہیں اور کہا یہاں کیسے ہو کہاں یہاں سے پڑے ہیں شروع کے اندر اور یہ ملنے کے لیے آئے تو وہ انہوں نے پھر بیٹھے اور مجھے انہوں نے ایک کتاب دی جس کا نام ہے وظائف السالحین اور اپنے ہاتھوں سے دی اور کہا یہ کتاب میرے پاس ہے اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں نے کہا جی بلکل آپ مجھے دیں تو لہذا ناظرین میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ پچھلے دنوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی کے اندر بھی یعنی میں بھی ایک انسان ہوں اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے بھائی الحمدللہ امتیاز صاحب اللہ کا شکر ہے کہ وہ گھر آ گئے ہیں اور ان کی طبیعت بہتر ہے اور یہ جو حالات تھے اس سے تو میں بڑا تھوڑا سا بیچینی محسوس کر رہا تھا تو میں نے وہ کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو اس کتاب کے اندر ناظرین میں آج آپ حضرات کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس پر میں نے جو ہے خود سے عمل کیا ہے یعنی یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کو کسی کا عمل کیا وہ وظیفہ بتاؤں گا نہیں اس پر میں نے خود جو ہے الحمدللہ چالیس دن سے زیادہ ہو گئے کہ روزانہ کا معمول بنایا اور اس پر خود عمل کیا اور پھر اس کی تاثیر دیکھی اس کے اثرات کو محسوس کیا تو آج جا کے کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف پریشانی ہے استراب ہے بیچینی ہے تو میں نے سوچا کہ آج کا دن بہت مناسب ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ وظیفہ پیش کروں اور یہ وظیفہ ہے ناظرین حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے اور ان کی کتاب ہے مدارش صالقین اور اس کے اندر انہوں نے بمنزلت سکینہ یعنی سکینہ کے حوالے سے ایک چپٹر لکھا اور کہا کہ پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے چھے جگہ ایسی ہیں جہاں پہ لفظ سکینہ کا تذکرہ فرمایا اور وہ آیتیں میں ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھ دوں گا پہلے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر دوں اور یہ چھے مقامات وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کا سامنہ کرنا پڑا اور یا ان کے ساتھیوں کو خوف کا سامنہ کرنا پڑا اور استراب ہوا بیچینی ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا اور ان آیات کے اندر لفظ سکینہ کا اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا تو لہذا شیخ الاسلام علامہ ابنتیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ انہوں وہ جب بھی پریشان ہوتے تھے مسترب ہوتے تھے یا کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسے حالات پیش آتے تھے تو وہ بھی اس وظیفے کو کرتے تھے اور بڑے بڑے علماء کرام بھی اس وظیفے کو کرتے تھے تو لہذا پھر الحمدللہ میں نے بھی کیا اور ان سے اجازت بھی حاصل کر لی کہ بھئی اس کو مجھے پڑھنے کا اجازت دیں اور میں آج آپ حضرات کو بھی یہ وظیفہ عطا کر رہا ہوں تو ناظرین قرآن پاک میں پہلے میں آپ کو سکینہ کے بارے میں بتاتا ہوں 248 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَعْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَقَالُ مُوسَى وَعَالُ حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو ناظرین اس آیت کے اندر فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ یہ واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت تعلوت کو جالوت کے مقابلے میں جب بادشاہ بنایا تو ان کے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تعلوت کو بادشاہ تسلیم نہیں کرتے یہ تو جو ہے ایک عام آدمی ہے تو اللہ تعالی نے جب اس کو مقرر کر دیا تو انہوں نے کہا ہم جب مانیں گے جب اس کے پاس کوئی نشانی ہوگی کہ اپنے نبی سے کہا کہ بھئی اگر کوئی نشانی ہو تو پھر ہم ان کو مان لیں گے یہ ہمارے بادشاہ ہیں تو لہذا ناظرین بنی اسرائیل جب بھی کسی مارکے پہ جاتے تھے محاس پہ جاتے تھے تو ان کے پاس وہ ایک سکینہ تابوت سکینہ جس کو کہتے ہیں آپ حضرات نے سنا ہوگا اور اس کے اندر کیا تھا وَقِیَتُ مِمَّا تَرَقَ عَالُ مُوسَى وَعَالُ حَارُون کہ اس کے اندر آل موسیٰ اور آل حارون کی بقیات تھی یعنی حضرت حارون علیہ السلام کا جبہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور اسی طرح من و سلوہ تھا تو یہ جب حضرات اور تورات کے کچھ اوراک تھے تو جب بھی یہ حضرات کسی بی مارکے میں جاتے کسی مشکل ان کو پیش آتی تو اس تابوت کو اپنے پاس رکھتے اور اس سے یہ طاقت حاصل کرتے تو انہوں نے جب مطالبہ کیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے وہ تابوت ان تک پہنچ گیا تو لہذا ناظرین اب اس آیت کے اندر وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اِنَّ آَيَةَ مُلْكِ اَنْ يَأْتِيَكُمْ تَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّرْرَبِّكُمْ اس کے اندر کیا کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے تو لہذا ناظرین یہ سور بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے تو یہ پہلی آیت ہو گئی اس آیت کو بھی آپ لکھ لیں کہ سور بقرہ کی آیت نمبر 248 اس میں اللہ رب العزت نے لفظ سکینہ کا تذکرہ فرمایا تو لہذا ناظرین لفظ سکینہ ہے کیا چیز لفظ سکینہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے مراتب اور منازل جو اللہ تعالی کی منازل ہیں مراتب ہیں ان میں سے ایک خاص مرتبہ اور منزل ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے یا کوئی قوم جماعت پریشان ہوتی ہے تو ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے یہ نازل ہوتا ہے اور ان کی پریشانی کو ان کے استراب کو ان کی بیچینی کو ختم کر دیتا ہے ان کے اندر ایک سکون اتمنان اور وقار پیدا کر دیتا ہے تو لہذا یہ اس کو کہتے ہیں سکینہ عربی زبان کے اندر اور اردو میں ہم کہتے ہیں یار سکون سکون اس کو کہتے ہیں اور سکون جو ہے وہ ایک عبارت کو بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر حرکت نہیں ہوتی تو اس لئے حرکت کی زد کیا ہے سکون ہے اور سکون کی زد کیا ہے حرکت ہے یعنی سکون ساکن ساکن ہو گیا وقت ساکن ہو گیا یعنی ٹھہر گیا رک گیا سکون حاصل ہو گیا سکون کا مطلب وہ جو بیچینی پریشانی حرکت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی اب سکون ہو گیا تو ہم کہتے ہیں یار اب تمہیں چین سکون ملا نہیں ملا یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا مادہ جو ہے وہ سکینہ ہے تو سب سے پہلی آیت ہو گی تو ناظرین اس آیت کو یہ 248 ہے 248 ایک آیت یہ ہے پہلا مقام دوسرا مقام ہے ناظرین سورة توبہ کا کہ سورة توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سمہ انظر اللہ سکینتہو على رسولہ والمؤمنین وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوْهَا وَعَزَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہ آیت نمبر 26 ہے اس کو آپ نوٹ کریں یہ سورة توبہ کی سمہ انظر اللہ سکینتہو على رسولہی وعلى المؤمنین وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوْهَا وَعَزَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ تو لہٰذا یہ دوسری آیت ہے اب یہ دوسری سورة توبہ کی ایک دوسری آیت ہے وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں وہ ہے آیت نمبر 40 اِلَّا تَنْسُرُوْهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِيَسْنَئِنِ اِذْ هُمَا فِالْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو یہ آیت نمبر ہو گئی سورة توبہ کی آیت نمبر 40 تو لہذا اس کو بھی نوٹ کر لیں آپ تو لہذا ناظرین پہلی آیت ہو گئی سورة بکرہ کی 248 دوسری آیت ہو گئی سورة توبہ کی 26 اور تیسری آیت ہو گئی سورة توبہ کی آیت نمبر 40 اب یہ دو سورة توبہ کی دونوں آیتیں ہیں ان کا میں پس منظر آپ حضران کے سامنے بیان کر دوں مختصرا کہ جب سلحہ دیبیہ کا موقع پیش آیا تو اس موقع نہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نکلے ہیں حجرت کے موقع پر تو آپ حضرات نے قیام کیا کہاں پر غار سور کے اندر تو لہذا ناظرین وہ جو رات تھی اور وہ جو سفر تھا اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے اندر استراب پیدا ہو گیا بیچینی پیدا ہو گئی خوف پیدا ہو گیا کہ بھئی اب کیا ہوگا کہیں ہم پکڑے نہ جائیں تو قرآن کیا کہتا ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ اللذین کفرہ ثانی سنین اذ ہما فی الغار اذ یقور لصاحبی لا تحزن ان اللہ مانا تو جب ان کے اندر خوف پیدا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحزن آپ غمگین مت ہوں ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے فَعَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کیا یعنی ان کا جو خوف تھا ان کا حضن تھا ان کی جو بیچینی تھی استراب تھا وہ ختم ہو گیا اور ان کے اندر اب کیا ہو گیا اتمنان پیدا ہو گیا سکون پیدا ہو گیا اور ایک وقار پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منزل ان کو عطا کر دی ایک خاص مرتبہ ان کو عطا کر دیا تو لہذا اب وہ بے خوف ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی تو یہ ناظرین سورہ توبہ کے اندر پھر آ جاتے ہیں سورہ فتح اب سورہ فتح کی پہلی جو آیات ہیں شروع کی جو آیات ہیں ان میں سے آیت نمبر چار ہے کہ وہی ذات جس نے کیا کیا سکینہ نازل کیا مومنین کے دلوں میں ان کے ایمانوں کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ گیا یعنی اس کے وجہ سے سکینہ کی وجہ سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا لہذا ناظرین اب یہ جو سورہ فتح کے اندر ہے آیت نمبر چار تو اس کا آپ پس منظر اور یہ آخر دو اور میں ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اس کا پس منظر کیا ہے پس منظر یہ ہے ناظرین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ روک دیا گیا اور جب روکا گیا تو اس کے اندر کیا ہوا کہ آپ حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھیجا کہ بھئی جا کے معاملات تیہ کر کے ہو اور خبر آئی کہ حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو لہذا اب کیا مسئلہ کھڑا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیعت کی تھی اور صحابہ کرام کے اندر بیچینی استراب غصہ پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ کیا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا اب آپ نے بیعت کی حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کا بعد میں تو وہ نکلا نا کہ وہ افواہ تھی لیکن اس وقت کیا تھا غصہ تھا بیچینی تھی اور استراب تھا کہ ہم بس لڑیں گے اور بدلہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں پھر ان آیات کو نازل فرمایا تو یہ ہوا اللذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لی ازداد ایمانم معا ایمانیم تو ایک آیت یہ ہو گئی یعنی اس کا میں پس منظر بیان کر رہا ہوں پھر آگے اللہ تعالیٰ رضی اللہ عن المؤمنین از یبایعونک تحت شجرہ فعلیما ما فی قلوبیم فانزل السکینہ علیہم کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان صحابہ کرام سے جنہوں نے درخ کے نیچے جو ہے وہ بیعت کی اللہ تعالیٰ جانتا ان کے دلوں میں کیا ہے فانزل السکینہ علیہم وعصابہم فتن قریبا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سکینہ نازل کیا پھر اسی طریقے سے آیت نمبر چھبیس جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کفار جو تھے اور ان کے اندر حمیت تھی کس کی کفر کی ہر دھرمی تھی اور انہوں نے آپ کو روکا وہاں جانے سے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہ سکینہ نازل فرمایا تو لہذا ناظرین یہ آیت نمبر چھبیس ہے تو اب ایک تو پس منظر ہو گیا ہے سور بکرا کا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا وہ تعلوت کا مقابلہ کرنا جعلوت کے مقابلے میں وقتل دعوت جعلوتا اور پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے جعلوت کو قتل کیا اور اس موقع کے اوپر جب انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت سکینہ نازل فرمایا ٹھیک ہے جی اور دوسرا موقع ہو گیا تھا جو سم انظر اللہ سکینہ تاو علیہ رسولی والا اس موقع کے اوپر یہ موقع جو ہے جب کا ہے جب غزوہ ہنین کے اندر کہ جب وَيَوْمَ حُنَینِ اِذْ عَعْجَبَدْكُمْ قَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلِكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ سُمَّ أَنزَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلِ الْمُؤْمِنِينَ تو یہاں پر جو غنین کا جو موقع دا ناظرین اس موقع کے اوپر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمان اپنی طاقت کے زوم میں کیونکہ وہ نوجوان صحابہ اکرام نوجوان جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ شامل تھے تو انہوں نے جوش کے اندر اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کیا تو اللہ تعالی نے اس ابتدائی طور پر ہنین میں ان کو شکست ہوئی تو جسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دیکھو آپ نے جمع فرمایا جب آپ نے زور سے اعلان کیا کہ یا معاشر صحابہ کہ آپ نے صحابہ کی جماعت کو یا معاشر الانصار یا معاشر المہاجر تو آپ نے جب اپنے انصار اور مہاجر صحابہ کو بلایا تو اللہ تعالی رشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْعَاجَبَدْكُمْ كَسْرَتُكُمْ کہ حنین کے دن جب تمہیں اپنی کسرت کے اوپر ناز ہو گیا تو فَلَمْ تُغْنِيَانْكُمْ شَيَّا تو اس کسرت نے تمہیں فائدہ نہیں دیا تمہارے لئے زمین تنگ ہو گئی تو جب اب پیچینی اور ہر طرف افراد تفریح پھیل گئے تو اس موقع پر اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا چھے آیات ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی دیکھیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 248 ہے اس کو آپ حضرات لکھ لیں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 ہے پھر اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے پھر اسی طریقے سے سورہ فتح کی آیت نمبر 4 ہے پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے اور پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 26 ہے تو ان کو آپ اپنے پاس لکھ لیں اور روزانہ صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور اپنی جگہ پر بیٹھ کے یا جس وقت آپ کام پر جانے لگتے ہیں یا آپ اشراق پڑھتے ہیں یا چاش پڑھتے ہیں یعنی صبح کے وقت میں آپ نے ان آیات کو تین دفعہ پڑھنا ہے یعنی ان آیات کو تین دفعہ پڑھنا ہے روزانہ اول واخر دروشی پڑھ کے اور روزانہ پڑھنا ہے کچھ دن پڑھیں دیکھیں انشاءاللہ آپ کے دلوں کے اندر جو بیچینی ہوگی استراب ہوگا پریشانی ہوگی یہ جو وسوسیں ہوں گے یہ جو ساری حالات جیسے میں نے شروع کے اندر بیان کیا اس سے انشاءاللہ آپ حضرات کو فرق پڑے گا اور اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے سکینہ نازل فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ اکرام کے اوپر اسی طریقے سے بنی اسرائیل پہ جب وہ حملے کے لئے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے تعبود سکینہ ان کو عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا جو بادہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کو یہ کلمات ضرور فائدہ دیتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا کرتا ہے یتلو علیم آیاتی کہ جب آدمی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان بڑھتا ہے تو انشاءاللہ جب ہم یہ ان آیات کا وظیفہ کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور ان آیات کو پڑھیں گے رودانہ تو انشاءاللہ ہمارے اندر جو بیچینی ہے استراب ہے اللہ تعالیٰ ختم فرمائے گا اور سکون اتمنان اور وقار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا